بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں جب ہم امام کے ساتھ شروع سے گڑے ہو تو کوشش کرے کہ جب امام اللہ اکبر تجبیر تحریمہ کا جو راہ ہے راہ اللہ اکبر جب ری پڑے تو ہم اللہ اکبر شروع کریں اللہ اکبر تاکہ ہم امام سے پہلے اللہ اکبر نہ کریں اور یہ ہر اللہ اکبر کے ساتھ ایسا اگر یہ والا طریقہ ہم اپنائیں گے تو ہم کبھی بھی امام سے آگے نہیں ہوں گے جب امام کیا کرے اللہ اکبر راہ پڑے یا اللہ اکبر ختم کرے ہم اپنا اللہ اکبر کیا کریں شروع کریں نمبر ایک اور جب امام سلام پہلے تو ہم ان کے ساتھ کیا کریں سلام پہلے اب بعض لوگے سے ہوتے ہیں کہ وہ شروع سے امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو نہیں ہوتے بعد میں آتے تو وہ کس حالت میں امام کے ساتھ ملے تو وہ رکعہ شمار ہوگا اور کس حالت میں ملے تو وہ رکعہ شمار ہو نہیں ہوگا یہ بات یاد رکھو کہ ہم سب کو چاہیے کہ رکعہ سے پہلے پہلے ہم امام سے کے ساتھ ملے رکعہ سے پہلے پہلے ہم امام کے ساتھ ہو ملے تو ہمارا رکعہ بلکل پورا ہوگا وہ رکعہ رکعہ شمار ہوگا ہم نئے سرے سے اس رکعہ کو پڑھنا ہمارے لئے ضروری اور لازم ہو نہیں ہوگا لیکن پھر بھی بہت سست آدمی ہوں ہمارے جیسا اور رکعہ میں پہنچ جائے تو پھر بھی بعض بزرگانی دین نے کہا ہے کہ ان کی رکعہ ہو جائیں ان کی رکعہ تو لیکن اگر رکعہ کے بعد کوئی آدمی آ جائے امام رکعہ سے کڑا ہو گیا اور بعد میں کوئی آیا کڑا ہو گیا ساتھ یا سجدے میں کڑا ہو گیا بیٹ گیا یا قیدے میں بیٹ گیا تو وہ رکعہ شمار نہیں ہوگا وہ رکعہ شمار ہو تو سب سے بہتر صورت یہ ہے بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ مجل سے باہر ہے اس کو پتہ چل رہے ہیں کہ امام رکعہ میں پہنچنے والا ہے تو وہ وہاں سے دور لگائیں گے پورے مجل میں اس کی پہنچی آواز سب کو سنائی دے درب 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 جیسے گوڑے تانگاں کینچ رہا ہونا آواز نکالتے ہیں تو اس طرح وہ پورا مسجد ہل رہا ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں وہ امام رکعہ میں چلا جائے وہ رکعہ سے اٹھے آپ کو جو سواب ہے جماعت کا وہ پورا پورا ملے گا لیکن اس مسجد میں کے اندر جو دور کی بیادہ بھی ہے اس کی وجہ سے ہم کا ایک زیادہ گناہ گار رہا ہو جائے تو بہتر یہ ہے آرام سے سکون سے آ جائے امام کے ساتھ شامل ہو جائے اگر رکعہ سے پہلے ہے رکعہ شمار ہوگا اگر رکعہ میں مل گئے رکعہ شمار ہوگا لیکن اگر رکعہ سے امام اٹھ گیا اس کے بعد اگر کوئی شامل ہو گیا تو وہ رکعہ شمار ہو فجر کی دو رکعہیں ایک رکعہ امام نے پڑھ لیا دوسرے رکعہ میں وہ تلاوت کر رہا ہے ایک بندہ آیا ساتھ مل گیا تو اب اس بندے کا ایک رکعہ ہو گیا ایک رکعہ اس کا کیا ہے باقی ہے جب امام سلام پیرے گا تو یہ بندہ کڑا ہو جائے اور اپنا رکعہ بوسرا پڑھ لے اور پھر بیٹھ کے تاہدہ کر لے سلام پیرے تو اس کے دو رکعہ کیا ہو جائیں گے پورے ہو جائیں گے اس طرح چار رکعہ والی وہ ایک بندہ چوتھے رکعہ میں شامل ہو گیا ایک بندہ چوتھے رکعہ میں شامل ہو گیا اب وہ کیا کریں ایک رکعہ تو اس نے امام کے ساتھ پڑھ لیا اس کے بعد والا جو ہے امام جب سلام پیرے گا یہ کڑا ہو جائے گا تو یہ الحمدو بھی پڑھے ساتھ سورت بھی پڑھے الحمدو بھی پڑھے اور ساتھ سورت بھی پڑھے اور پھر بیٹھ کے قائدہ کر لے پھر بیٹھ کے تو ٹوٹل اس کی کتنی رکعاتیں ہو گئی دو لیکن کون کون سی رکعاتیں ہو گئی ایک خالی الحمدو والا جو امام کے ساتھ پڑھا ہے آخری اور ایک الحمدو اور سورت دوڑو والا اب یہ تیسرے رکعات کے لئے جب کڑا ہو جائے گا اور ساتھ سورت پڑھے پھر چوتھے کے لئے کڑے ہو جائے تو صرف سورت الفاتحہ پڑھے تو اس طرح اس کی چار رکعاتیں پوری ہو جائے گی اور ترتیب سے نماز پورا ہو جائے گی یہ مسئلہ سمجھ آ گیا دو رکعات وارہ چار رکعات وارہ اب مغرب کی نماز ہے وہ دین رکعات والا ہے اب ایک بندہ آ گیا تیسرے رکعات میں شامل ہو گئی تیسرے رکعات میں امام نے سلام پیر لیا تو اس کے کتنے رکعاتیں ہو گئی ایک جب امام نے سلام پیر لیا یہ کڑا ہو جائے اور ایک رکعات پڑھ لی ایک رکعات ہو ظاہر ہے کہ اس نے بغیر سورت والا رکعات تو امام کے ساتھ پڑھ لیا اب جو دو رکعاتیں ہیں وہ سورت والی کونسی ہے تو وہ سورت الفاتحہ پڑھ لیں سورت پڑھ لیں لیکن پھر بیٹھ جائے پھر کیا کریں قائدہ کر لیں اور پھر کڑا ہو جائے آخر میں ایک رکعات پڑھ لیں اس میں الحمدو پڑھ لیں اور ساتھ کیا پڑھ لیں سورت اکثر لوگ کیا کرتے ایک رکعات امام کے ساتھ پڑھ لیا مغرب کا پھر وہ کڑا ہو گیا پھر نہیں بیٹھتے آخر میں دو اکٹے پڑھ لیتے آخر میں کیا کرتے دو اکٹے پڑھ لیں وہ بھی جائز ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ نماز نہیں ہوئی ناجائز ہم نہیں کہہ سکتے ایک حدیث ہے کہ دو صحابی کے کتاب الاسار یہ چٹے درجے میں پڑھائی جاتی ہے حدیث کی کتاب ہے اس میں یہ حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ وہ اس طرح ہوا کہ ایک نے دو رکعاتیں پڑھ لی آخر والی اکٹی اور ایک نے ایسا کیا کہ ایک پڑھ لی قیدہ کر لیا آخر میں اکیلا ایک پڑھ لیا اب دونوں اپس میں بحث میں ہو گئے ایک نے کہا تونے غلط پڑی دوسرے کہ تونے غلط پڑی میں نے ٹیگ پڑی اس نے کہا میں نے ٹیگ پڑی وہ مسئلہ چلا گیا کس کے پاس نبی علیہ السلام کے پاس نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں نے ٹیگ پڑھی تمہارے دونوں کے نماز کیا ہے لیکن افضل یہ ہے جس نے آخر میں ایک رکعت پڑی جس نے آخر میں ایک رکعت پڑی تو دیکھو وہ تین قیدے ہو جائیں گے ایک امام کے ساتھ اور دو قیدے یہ علیدہ کر لیں گے تو یہ تین قیدے یہ والی نماز کیا ہے مسئلہ سمجھ آ گیا کی نہیں آیا آ گیا پھر بھی اگر کسی کو مشکل ہو یا سمجھ نہیں آیا تو مجھ سے پھر بعد میں یا کسی بھی وہ قطع پوچ سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلی رکعت کون سی ہوئی پہلی رکعت بغیر بغیر صورت والی امام کے ساتھ جو پڑھ دی نا وہ بغیر صورت والی وہ تو امام کے ساتھ ہو گیا اب اس کی وہ دو رکعت ہے رہ گئی اب اس کی پہلی کون سی رکعت ہوئی ہے پہلی کون سی دوسری دونوں رکعتوں میں اس نے صورت فاتح پڑی اور ساتھ صورت پڑی اور تیسری جو پہلے پہلی رکعت اس کی دوسری رکعت ہوئی جو مام کے ساتھ پڑھی ہے اس نے خالی مام کے ساتھ اس نے پڑھی ہے اس میں صورت نہیں پڑھی اب اس بندے کی پہلی لکات کونسی ہوگی وہ جو اس بندے کی دوسری بندی ہے وہی اس کی پہلی لکات ہوگی اس میں سنا پڑے گا ہاں سنا پڑے گا جب یہ اٹھے گا نا جب یہ امام کے ساتھ تیسری لکات میں شامل ہو گیا اس وقت تو اس کو سنا کا کوئی وقت نہیں ملا یہ تو امام کے ساتھ تھا جب یہ قیدے سے امام نے سلام پیر لیا یہ گڑا ہو گیا تو یہ سنا بھی پڑھ لے صورت الفاتحہ بھی پڑھ لے اور صورت بھی پڑھ لے تو اس کا پہلا رکعت ہو جائے اگر امام اٹھ رہا ہے ابھی تیسری رکاز میں ابھی اٹھ رہا ہے میں آگیا ہوں جماعت کے ساتھ شامل ہو گیا ہوں اب مجھے پتہ ہے کہ مجھے ٹیم مل جانا ہے کہ میں سناک پڑھ سکتا ہوں نہیں نہیں بڑھ سکتے امام کے پیچھے پڑھ ہی نہیں سکتے وہ جو جب امام شروع میں شروع تکبیر تہنیم کے وقت امام کے ساتھ امام نے کہا اللہ اکبر ہم نے بھی کہا جب امام نے قیرات شروع کیا تو پھر بھی ہم چکے مسئلہ سمجھ آ گیا اللہ رب العزت آسانی فرمائے